ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز کے ٹکڑے پر دیوی دن کا بھائی قبضہ کرنا چاہتا تھا اسی وجہ سے دیوی دن کی اپنے بھائی سے لڑائی ہی رہتی تھی دوستو دیوی دن کے بھائی نے اس زمین کے فیک ڈاکیمنٹس بنوا کر اس سے یہ زمین چھین لی پھولن دیوی کا والد بہت پریشان رہتا تھا یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی جلد از جلد شادی ہو جائے تاکہ یہ خاندانی جھگڑوں سے دور رہے اور ایسا ہی ہوا دیوی نے پھولن دیوی کی شادی ایک ایسے آدمی سے کر دی جس کی پہلے سے دو بیویاں بھی تھی شادی کے بعد اس کے شہر اور اس کی دونوں بیویوں نے پھولن دیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیئے پھولن دیوی کو اس گھر میں کسی قیدی کی طرح رکھا جاتا تھا دن بھر اسی سے گھر کا سارا کام لیا جاتا تھا یہ لڑکی اس ظلم سے تنگ آ چکی تھی دوستو ایک رات پھولن دیوی کو موقع ملا تو یہ اس گھر سے بھاگ کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی لیکن اس کے ماں باپ اس کے گھر واپس آنے سے خوش نہیں تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لڑکی بہت سے مسلوں میں پھستی گئی دراصل پھولن دیوی کے چچا کے بیٹوں نے اس پر چوری کا الزام لگا کر اسے جیل بھجوا دیا پولیس نے اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ جیل میں بہت برا سلوک ہوا دوستو پھولن دیوی کے دماغ میں اب غصہ بھر چکا تھا اب یہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا بھی نہیں سکتا دراصل اس کے گاؤں کے آس پاس جنگلات تھے جہاں ڈاکووں کے گینگز رہتے تھے جیل سے نکل کر پھولن دیوی کو ڈاکووں کے ایک گینگ نے پکڑ لیا تھا پھولن دیوی وقت کے ساتھ ساتھ انہی ڈاکووں کے اس گینگ کا حصہ بن گئی یہاں اس کی ملاقات وکرم نام کے ایک ڈاکو سے ہوئی اور اس نے وکرم سے ہی گھڑ سواری اور بندوق چلانا سیکھا تھا اس وقت اس کی عمر صرف سترہ سال تھی دوستو اس گینگ کے لیڈر کا نام گجر تھا وکرم نے اسی کو قتل کر دیا اور یہ اس گینگ کا لیڈر بن گیا وکرم کی لیڈر بننے کے بعد پھولن دیوی اب گینگ کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی یہ لوگ امیر لوگوں کو ٹارگٹ کر کر لوٹا کرتے تھے اس دوران پھولن دیوی نے ان لوگوں سے بدلہ بھی لینا شروع کر دیا جنہوں نے کبھی اس پر ظلم کیا تھا جیسا کہ اس نے اپنے سابقا شوہر کو بھی قتل کر دیا پھولن دیوی کی دہشت اب اس علاقے میں ہر جگہ پھیل چکی تھی دوستو ان کے گینگ کے لیڈر وکرم کے مرنے کے بعد پھولن دیوی اس گینگ کی لیڈر بھی بن گئی لیکن پولس اب اس گینگ کو پکڑنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہی تھی یہ 1981 کی بات ہے جب پھولن دیوی کے گینگ کے بہت سے ساتھی مر چکے تھے اور پولس پھولن دیوی کی تلاش میں چمبل کی گھاٹیوں کا کونہ کونہ چیک کر رہی تھی 1981 میں پھولن دیوی کی ماں کو پانچ مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا تاکہ پھولن دیوی پولس کے سامنے سرنڈر کر دے اس دوران کئی دفعہ اس کا مقابلہ پولس سے ہوا لیکن بل آخر 1983 میں اس نے پولس کے سامنے سرنڈر کر ہی دیا پھولن دیوی پر 48 کیسز درج کیے گئے اور اس کو 13 سال قید کی سزا ہو گئی لیکن اس کو 1994 میں یعنی 11 سال کے بعد ہی رہا کر دیا گیا دوستو جیل سے رہا ہونے کے بعد 1996 میں اس نے پولٹکس ٹوائن کر لی اور یہ انڈیا کی سماج بادی پارٹی کی طرف سے ممبر آف پارلیمنٹ بھی بن گئی لیکن اس کی عجیب زندگی کی کہانی کا اختتام بھی کافی عجیب ہوا یہ 2001 کی بات ہے جب پھولن دیوی کو دلی میں اس کے گھر کے باہر شیر سنگ رانا نام کے آدمی نے گولی مار کر قتل کر دیا اس آدمی کے مطابق اس نے پھولن دیوی سے ایک پرانے واقعے کا بدلہ لیا تھا پھولن دیوی ایک کافی کانٹروورشل فگر تھی انڈیا میں لوگ اس کو اپنے اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں بہرحال پھولن دیوی کی موت صرف 37 سال کی عمر میں ہوئی تھی اس کی زندگی پر کچھ فلم بھی بن چکی ہیں دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہے ہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی موسیقی